اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیجیٹل تحقیق ناظرین اگرامی تمام بڑی کمپنیاں کئی سالوں سے ہمارے استعمال اور سہولت کے لیے بہت سے اشیاء بناتی آ رہی ہیں جنہیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے یا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کمپنیاں ایسی چیزیں بناتی کیسے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ کسی چیز کو ایک خاص کام کے لیے بنایا گیا ہو لیکن اس کام سے ہٹ کر ہم اس چیز کا استعمال کسی اور کام میں کر رہے ہیں جہاں وہ چیز ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہو اگر ایسی سولات آپ کے ذہن میں آتے بھی ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے اور اسے ہم عام زبان میں جگار کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ تلچسپ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا استعمال حقیقی استعمال سے ہٹ کر کیا جا رہا ہے لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے آگے چند کر موضوع کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں ناظرین نگرامی جب ہم کولڈنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کوکا گولا کی بوتل کا کیا راتا ہے لیکن کیا آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ کوکا گولا کو آج سے کئی سال پہلے ایک ڈوکٹر جوہن پیمبرٹن نے ٹھارہ سو چیسی میں انیونٹ کیا تھا ڈوکٹر جوہن نے اسے دراصل ایک مورفین نامی درد کچھ دوا کے متبادن کے طور پر بنایا تھا مورفین کا استعمال اس وقت درد کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا تھا لیکن کوکا گولا کے مارکٹ میں آنے کے بعد لوگوں نے مورفین کا استعمال بہت زیادہ کم کر دیا اس وقت کوکا گولا کا نام فرنچ وائن کوکا تھا جو کہ وائن کفین اور کوکا پلانٹ سے بنے سکیز پورڈر سے بنایا جاتا تھا اس لیے کئی لوگوں نے کوکا گولا کو نشی کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا اس لیے جب کچھ سالوں بعد کوہن نے نشی کے غلاف سخت اقدامات اٹھائے تو جوہن نے اس کے نام سے وائن نفس اٹھا دیا اور بس کوکا گولا رکھ دیا اور اسے مارکٹ میں سوڈر ڈرنگ کے طور پر مطارق کروایا لیکن اس کو بنانے کے لیے کوکا پلانٹ کا پورڈر ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن انیس سو تین میں قوت نے اس کے خلاف بھی ایکشل لیا اور کوگ کی بوتل میں اس ڈانے والے پورڈر پر بھی پورڈر لگا دی جس کے بعد کوکا کروا کو صرف سوفڈرنگ کے طور پر ہی استعمال کیا جانے لگا جو ہم آج بھی استعمال کر رہے ہیں جو اس پکر دنیا کے سب سے مشہور سوفڈرنگ کے نام سے جانی جاتی اس کے بارے میں شاید ہی کسی نے گمان کیا ہوگا کہ دنیا کے مشہور سوفڈرنگ کے برانے کے پیچھے یہ وجہ رہی ہوگی موزید دوستو اٹھارا سکھ چاس کے دور میں تیل کی کٹیوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو باری نشینوں کے ساتھ کام کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ مشین نے غدر کام کرتی تھی جس کی وجہ سے ان میں ایک بہت ہی عجیب قسم کا ویکس مٹریل بن جاتا تھا جسے ان مزدوروں نے روڈ ویکس کا نام دے دیا اس ویکس کی وجہ سے مشین ٹھیک سے کام کر نہیں پاتی تھی اس لئے بار بار ان مشین کو ساپ کر کے اس ٹھیکس کو باہر نکالنا پڑتا تھا کہہم کچھ مزدوروں نے حاساتی طور پر اس ٹھیکس کو اپنے کٹے اور جلے ہوئے زخموں پر لگانا شروع کر دیا حیرانکن طور پر اس عمل سے ان کی یہ زخم تیزی سے بننے لگے اس بات کی طرح جب ایک کیمیکل ریسرچر روبرٹ چیز برو کو ملی تو اس نے اس ٹھیکس پر اپنی ریسرچ شروع کر دی جس کے نتیجے میں اس نے پٹرولیوم جیلی کے نام کی ایک پیکس تیار کی جو کسی بھی زخم کو بہت عیسانی کے ساتھ پر دیتی تھی روبرٹ نے پورے نیو یورک میں اپنی سجاد کی ایڈبورٹوائزمنٹ کی جس میں یہ اپنے ایک ہاتھ کو لائٹر کی مدد سے تھوڑا سا جلا لیتے ہیں اور اس پر یہ بیکس لگا دیتے جس سے اس کا یہ زخم بہت جلدی پر جاتا ان کی اجیم مارکٹنگ ٹرک چل پڑی اور کئی فرماسٹوٹیکل کمپنی نے اسے خریدنا شروع کر دیا اور بعد میں اس پرولکٹ کو ایک بہت بڑی کمپنی کی شکل میں دنیا کے سامنے مطارف کروایا جس سے آج ہم ویسلین کے نام سے جانتے ہیں اس ویسلین کو آج بھی کچھ سکن اور زخموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں تک کہ روبرٹ کو بنائی ہوئی اس ویسلین پر اتنا بروسہ ہو گیا کہ وہ کہنے لگا کہ اس کی ویسلین کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتی ہے اس لیے جب روبرٹ کو ایک بار پلیوسی نامی بیماری ہوئی تو انہوں نے اپنے پورے جسم پر ویسلین لگا دی یہی نہیں بلکہ انہوں نے ویسلین کا ایک چمچ خود کھا بھی لیا ایسا کرنے سے انہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا اور نہ ہے اس کی بیماری ٹھیک ہوئی لیکن ان کا یہ برم ضرور ٹوٹ گیا کہ اس کی بنائی ہوئی ویسلین میں ہر بیماری کا لاج اس کے باوجود ویسلین آج بھی دنیا کی کامیہ فرماسٹوٹیکل کمپنیز میں سے ایک ہے ناظرین اگرامی جب دوسری جنگ زین کے طوران زخمی ہونے والے پوجیوں کو میڈیکل کیمپ میں لے جایا جاتا تھا تو ان کی مرہم پٹی کے لیے بہت سی پٹیاں اور کارٹن استعمال ہوتی تھے لیکن جب ان چیزوں کی کمی ہونے لگی تو کمبلی کلارک نامی کمپنی نے اس مسئلے کا حل دریافت کر دیا انہوں نے ایک نئے طریقے کا مٹریل بنایا جو لکری کے پھورے اور پلانٹ فائبر سے پناہ ہوا تھا جس کا نام انہوں نے سیلی کاٹن رکھا یہ مٹریل بہت زیادہ ہلکا اور ہائی جینک ہونے کے ساتھ ساتھ کئی خسدوسیات کا مانک بھی تھا اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھے کہ یہ کھون کو اپنے اندر بہت جلد جذب کر لیتا تھا اس کے بعد اس مٹریل سے پوجیوں کے زخموں پر لگانے کے لیے پٹیاں بھی بنائی جانے لگتا جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ناظرین گرامی ببل ریپ کے بارے میں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت سی عام چیز ہے جسے ہم سب نے کسی نہ کسی پیکنگ باکس میں دیکھا ہی ہو لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ اسے پیکنگ باکس میں چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے بنایا گیا انیس سو ستاون میں دو انوینٹرز نے انہیں گھر کی دیواروں کو ڈیزائن کرنے کے لیے بنایا لیکن ان کا یہ آئیڈیا زیادہ مقبول نہیں ہوا اس لئے انہوں نے اسے گرین ہوسیز اور کھڑکیوں پر انسولیشن کے طور پر لگانا شروع کر دیا جس سے یہ ببر ریپ باہر سے آنے والی گرمی کو روک سکتا لیکن یہ یہاں بھی کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوا اس کے بعد انیس سو سرسٹھ میں ان دونوں انوینٹرز نے اسے پیکنگ اور چیزوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسے ببل ریپ کے نام سے دنیا کے سامنے مطارف کروایا جس کے بعد بڑی بڑی کمپنیوں نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا جسے ہم آج بھی استعمال ہوتا دیکھ رہے ہیں آٹو ٹون پہرے دوستو آج کئی جگہ سنگنگ اور میوزک میں آٹو ٹون کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے گانے والے کی آواز بہت زیادہ دلکش اور اچھی بن جاتی ہے لیکن آٹو ٹون کو بھی کسی اور کام کے لیے بنایا گیا تھا درحقیقت اینڈی نامی ایک انجیویر نے اسے سمندر میں تیل کی تراش کے لیے تیار کیا تھا تاکہ سانگ فریگنسی کے ذریعے سمندر میں چھپے تیل کے زگیروں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد اینڈی نے آٹو ٹون میں کچھ تبدیلیاں کی اور انیس سو ستاون میں اسے عام لوگوں کے استعمال کے لیے مارکٹ میں مطارف کروا دیا گیا یہ سنگر کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا اس کی مدد سے انیس سو ٹھانوے میں امریکہ کے ایک مشہور سنگر شیرنگ نے بیلیو رامی گانا گیا جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اس کے بعد سے ہی کئی اور مسیح کاروں نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا یہ لوگ اسے اپنی آواز کو انہیرلز یعنی بڑھا کر بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس آٹو ٹون کے بارے میں شاید ہی کسی نے کیا کیا ہوگا تاکہ تیل کی تلاش کرنے والے اس آنے کو اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کو ان تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ دلکش کون سی چیز لگی جس کے بارے میں آپ پہلے بلکل نہیں جانتے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے اور مزید انفرومیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکتے